نہ دکھا وہ محبت ہی کیا جو مزاج نہ دکھا ہے اور وہ محبوب ہی کیا جو اس دنیا میں مل جائے انسان کو رشتے فیملیز سوشل سسٹم سٹرکچرز سب اپنا اپنا آپ دکھاتے ہیں فائن نو پروبیل اب کیا کریں کچھ لوگ اس لیے آپ کو ایڈیٹیوٹ دکھاتے ہیں اس لیے آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قریب کے لوگ کہتے ہیں نا گھر کی مرگی ڈال برابر دیئے کے نیچے اندھیرہ ہوتا ہے دنیا جہاں کو دنیا جہاں کو تو روشنی دے رہا ہوتا دیا مگر نیچے اس کے اندھیرہ تو اپنے ذرا کم ویلیو کرتے ہیں باہر کے لوگ زیادہ ویلیو کر دیتے ہیں آگے سے تو جن سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں نا ان میں دو پارٹی ہیں ایک وہ ہے جو آپ کو روز دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایک وہ ہے جو آپ کو بالکل ہی نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو جو آپ کو روز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کا گھند بھی دیکھا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو آپ کو دور ہیں ابھی آپ ان سے اتنے قریب آکے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکیں وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے تھے وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں وہ آپ کے اندر کے گھروں کو نہیں جانتے ہیں وہ آپ کے اندر آپ کتنے بڑی آپ اندر میں کیا آپ میں صفاتِ آلیاں ہیں وہ نہیں جانتے ہیں they don't know you that's why they're ignoring and there is a relationship جس میں لوگ ابھی چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ اچھا بھی جانتے ہیں کچھ برا بھی جانتے ہیں مگت ignore رکھ رہے ہوتے ہیں کیوں وہاں آپ کی گلتی ہے آپ زیادہ کھل گئے آپ زیادہ بات کر گئے آپ زیادہ بچ گئے آپ زیادہ تھلے لگ گئے کسی کے آپ نے زیادہ کچھ اس کو اٹھا دیا کچھ اپنے آپ کو زیادہ گرا دیا یا کچھ اپنے آپ کو زیادہ اٹھا دیا اور اس کو گرا دیا تو اپنے ان attitudes کی وجہ سے relationship میں لوگ یہ کہتے ہیں میں دور ہی رکھو یا ignore کرو کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے جتنا اس کو attitude دکھائیں گے اتنا یہ زیادہ ڈھولے گا میرے پر زیادہ گرے گا یہ سب آپ کے control میں لوگوں کے attitudes آپ کے ساتھ کیا ہوں گے یہ آپ کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ لینا چاہیں گے آپ کا control اپنے ہاتھ میں آپ کا کام ہے ان کے ہاتھوں سے control اپنے ہاتھوں میں لینا وہ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے کلیجہ برداشت سبر خوصلہ decisions initiatives and the courage کہ اب میں یہ نہیں ہوں میں ایسا تھا اب ایسی نہیں ہوں اب آپ مو سے کہیں گے اب آپ نے کہا نا بھئی کیا کریں چھوڑ دیں تو جب آپ ہمارا بھی ایک دور تھا ہم بالکل بے دھنگے فل چودری فل سسٹم جو آیا مو پہ ہانک دیا سب کو اپنی میں ہی ہماری بڑڈو اتنی ہوتی تھی اور کچھ لوگ ہوتے تھے گنے خموش دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کبھی ہونٹ میچے آئے گا تو اس کو بتائیں گے تو جب زندگی کی ڈرائیو کے اندر میں تھوڑا سا سلو ہوا نا وہاں پر وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایسے تاک لگا کے گنے خموش قسم کے انہوں نے نا پھر ایسی ایسی مجھے تیلیاں لگاتے تھے نا وہ کیونکہ وہ میری ویگنسز نوٹ کر رہے ہوتے تھے ہم ایسے پاٹا ڈول نہیں ہوتا ہے کھلے ڈرم ڈول جہاں مارو پاٹے ڈول شروع ہو جاتے تھے آگے سے اس وجہ سے کیا ہوئے تو لوگ شروع ایک زمانہ تھا لوگ بڑا مانتے تھے ہمارے جب میں دین کی طرف نہیں تھا اپنی دوستی آ رہی ہیں ہوتی نہیں دوسری ٹائپ کی اس کے اندر کیا ہوئے لوگوں نے نوٹ کیا ہوئا تھا تو جو ہوتے نا بڑے اپنی میں میں رہنے والے لوگ جب وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا نا پھر مارتے ہیں لوگ اس کو اس کے اندر ایک ٹائم پر آپ اس لیے کہ نے زیادہ بول گئے وقت سے پہلے بول گئے زیادہ دکھا گئے زیادہ رو گئے کچھ لوگ زیادہ رو جاتے ہیں لوگوں کے آگے زیادہ آنسو دکھا دیتے ہیں کچھ زیادہ مسکر آ جاتے ہیں تو آپ بیلنس پہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ججمنٹ پاس کر رہا ہوتے ہیں بھی لوگوں کو ایک بہت بڑی بیماری ہے لوگوں کو گائیڈ کر کے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے نیچے لگا کے تھلے لگا کے میں ان کے اوپر ہی بیٹھا رہا ہوں یہ دوسری چیز ہے یہ بیماری ہے اسے حب و ریاستہ کہتے ہیں شریعت کے اندر اور یہ ہی تھیں جو قوموں کو بروادی کا راز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب آپ یہ سب کچھ کر دیتے ہیں تو لوگ نا پھر آپ کو کہتے ہیں جب وہ سمجھ جاتے ہیں یہ ایک کامپلیکس کا بھوکا ہے اس میں انسیکیورٹی ہیں اس کو تو ہماری تائی چاہیے یہ اس لیے زیادہ پھونگرتا ہے اس میں ویکیو مجھے وہ آپ کے اندر آپ سالف کر لیتے ہیں تو ان کا پہلا بار یہ ہوتا ہے اس کو اگنورنس دو اور یہ کیسے دیکھنا مچھلی کی طرح پھڑ پھڑائے گا اور یہ زندگی رہ جاتی ہے کیونکہ آپ بہت ایکسپوز ہو گئے اب آپ جب اپنی لائف ان کو کلیم کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے پاس اور بہت حربیں ہوں گے آپ کو مارنے کے آپ کو دسکم فٹیبل کرنے انکم فٹیبل کرنے کے لیے تو جب وہ آپ کو ایک چیز دیں گے اور ایک چیز چھینے کیونکہ آپ نے کھول بہت دیا اپنا آپ ان کے آگے تو وہ اندر لیں گے کچھ دینے لینے دینے ان کو آپ کا بھلانا آتا ہے ان کا اصل انسینٹیو ہوگا اگر جنون اگنورنس اس لئے ایک چیز شعلی پھیکیں گے جب وہ نہیں چلے دوسری نہیں ہوگی تو تیسری پھیک Oopsے کیا ہوگا انہیں سمجھ میں آیا اب اس کو ہلاتے کیسے مقصد اینڈ میں آپ کو ہلانا ہوگا آپ اگر اپνی جگہ سے ہل گئے کچھ لوگوں نے اگنور کرنا ہو大 کچھ لوگوں نے اگنور کرنا ہو大 اس لئے تاکہ جو نا یہ روئے سیلس پٹی میں لے کے جائیں کچھ لوگوں نے اگنور کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو ڈاؤڈ میں لے کے جائے اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے ان کے اندر سے وہ اور آپ اس وقت بے ڈھنگے چلے آپ نے اپنا آپ سارا دیتی تو وہ آپ کو calculate کر کے بیٹھیں اب آپ نے اپنا جو نیا reform کرنا ہے نا اپنے اندر وہ آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو calculate نہ کر سکے یہ منافقت نہیں ہوتی ہے یہ ری ویلڈنگ کے پروسس ہو ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں اس کو پھر ایک وقت آئے گا کہ شروعات میں تو نہیں ہوگا پہلے ہوں کے باہر بہت چلیں گے ایک ٹائم آئے گا آخری بات کرتا ہوں مو سے کبھی نہیں کسی سے مانگنا عزت مو سے نہیں مانگنا کبھی عزت کمائی جاتی ہے ہم چھینی نہیں جاتی ہے کمائی جاتی ہے بنائی جاتی ہے لے نہیں سکتے آپ کسی سے یوں کر کے وہ آپ رو لیں گھٹنوں پہ بیٹھ کے ہاتھ چوملیں اگلے کے پیروں پہ سر رکھ دیں اپنا نہیں دیں گے لوگ آپ کو اگر آپ کو چاہیے you have to earn it how do you have to earn it you have to do something in life you have to prove the world کہ میں میں ہوں تب جا کے عزت ملے گی آپ تب وہ ignore کریں گے تب بھی ایک وقت آگا جب آپ کا کچھ چلنا بھی شروع ہو گا نو پھر بھی attitude رکھیں گے اور ایک وقت end کے اندر میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں اور سب سے زیادہ ignore کرنے والے سب سے آگے والی رو میں بیٹھیں گے آپ کو تاریخ کرنے کے لیے نہیں بھی تو خاموشی سے ایک کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کر گئے ہیں یہ لوگ کچھ زندگی کے لیے تو گھبرانے کی بات مگر ایک لیول آتا ہے کہ کچھ ignore کرنے والے لوگوں کو آپ کو ignore کرنا پڑتا ہے sometimes you just have to let it go just let it go بلکہ پچھلے دن میں نے پوسٹ بھی کیا تھا کہ کچھ رشتوں کو good bye کہنا سیکھیں کچھ تعلقات کو خدا حافظ کہنا شورے کیونکہ اب ان دروازوں سے منزلیں نہیں مل سکتی جن لوگوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے ان کی ایک بڑی صفت ہی ہوتی ہے کہ انہیں بہت سے mind اور رشتے بہت سے ملک وطن بہت سی سوچوں کو خیر بات کرنا پڑتا ہے انہوں کا vision بہت بڑا تھا کی سوچ بہت بڑی تھی انہوں نے جس جگہ پہ جا کے settle ہونا تھا وہ بہت بڑی جگہیں تھی اس کے لیے انہوں نے پھر بہت سے لوگوں کو سلام کا چل بڑے آگے سے تو you have to learn کے ایک ٹائم پہ جتنے بھی لوگ شروع میں آپ کے ساتھ تھے نا اس سفر میں کہیں نہیں جا کے ان کی بھوک مر جائے گی یا وہ ڈپریس ہو جائیں گے یا وہ ٹینس ہو جائیں گے یا وہ اگریسی ہو جائیں گے یا وہ انڈیفائنڈ میں رہ نہیں سکیں گے یا وہ آپ کے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے یا وہ آپ کی اس کمزوری کی حالت میں تو آپ کے ساتھ comfortable تھے لیکن اب نہیں ہو سکتے کیونکہ اب تھوڑی آپ بڑی چیز ہو چکے ہیں یا وہ آپ کو اندر سے پہلے بھی نہیں مانتے تھے مگر آپ کے ساتھ جڑ گئے کیونکہ کچھ مفادات تھے یا وہ اندر سے مانتے تو تھے لیکن اپنے آپ کو بہت مانتے تھے اور کہتے تھے پہنچ تو ہم گئے ہیں لیکن اسے نہیں بڑھا ہونا چاہیے تو مجھے بڑھا چاہیے ایسی ہزار قسم کے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں لیکن شروع میں جب organization اور جماعت اور تنظیمیں اور organization اور company اور business کھلتا ہے نا یا کوئی set up بھی بنتا ہے تو شروع میں بہت سے reasons ہوتے ہیں مختلف جڑنے کے مگر اگر وہ unity کامیاب رہے اور چلتی بھی رہے تو آگے جا کے یہ مسئلے آتے ہیں انسان کو کہ وہ کہتے ہیں ہم نے وہ اپنے mind میں نہیں بتا مو سے نہیں بول رہتے ہیں mind میں وہ آپ کے ساتھ اس وجہ سکتے ہیں لیکن آپ تو کیونکہ وہ stalion ہیں جس میں جانا ہے آگے تھا تو ایک وقت وقت کے اوپر ساتھ چھڑتے جائیں گے تو مجھے کسی نے ایک زبا کہا تھا کہ are you willing to sacrifice your hawks کیا آپ اپنے سب سے loyals کو compromise کر سکتے ہیں کسی وجہ کے اوپر ترقی کی رہا پہ جانے کے لئے جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں جہاں سے آپ چلے تو الحمدللہ میں اس کے اوپر تو اپنا موقف یہی رکھتا ہوں کہ ہم تو اپنے loyals کے ساتھ ہمیشہ sincere رہے ہیں loyally رہے ہیں رہیں گے ہمیشہ مگر اگر ہمارے vision میں یا ہمارے مقصد تک پہنچنے کے لئے مجھے اپنے آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا تو اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو قربان کر دیں گے تو لوگ کیا چیز ہے تو جنہوں نے